دلی میں کسان آندولنکاریوں کے خلاف پولس کی کارفائی کو آگے بڑھتا دیکھ ہریانہ میں بھی اب ریاکشن لگاتار دیکھنے کو مل رہے ہیں حسار زلے کے گاؤں گاؤں سے رات میں ہی کسانوں کے جتھے دلی کے لیے نکل پڑے صبح زلے میں امرجنسی میٹنگ بلائی گئی آندولنکاریوں نے دلی میں آندولن کو مضبوط کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ حسار زلے کے چاروں ٹول فری بنای رکھنے کا اعلان بھی آندولنکاریوں کی طرف سے کیا گیا ہمارے سے ہوگی محیش کمار کی ریپورٹ رازانی دلی میں آندولنکاریوں کے خلاف پولس کی کارروائی آگے بڑھتی نظر آئی تو ہریانہ کے علاقہ علاقہ گرامین کشتروں میں بھی آندولنکاریوں کو پھوششے کی چندہ یہاں پر ستانے لگی اور یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہی بڑی تعداد میں آندولنکاری رازانی دلی کا رخ کرتے نظر آئے ہسار زلے کے ایک ایک گاؤں میں آندولنکاریوں نے ایمرجنسی میٹنگ کال کی اور رات کے اندھیرے میں ہی رازانی دلی کے لیے ٹریکٹروں پر سوار ہو کر آندولنکاری دلی کے لیے نکل چکے ہیں تاکہ آندولن کو مضبوط کیا جا سکے اور ایک بار پھر سے آندولن کو کھڑا کر دیا جائے اور اسی کو لے کر ایک ایمرجنسی میٹنگ ہسار کی جاڑ دھرمشالہ میں بھی رکھی گئی جہاں زلہ ستر کے تمام جو پتادی کاری ہیں وہ موقع پر پہنچتے ہیں اور آگے کی رنیتی پر سمکشہ کرنے کا کامی آندولنکاری نیتاؤں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے کیا گیا ہے تصویریں آپ دیکھئے جہاں زلہ ستر پر تمام جو کسان آندولن سے جوڑے پتادی کاری ہیں وہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور آگے کی رنیتی تیہ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح کی یہ میٹنگ آج رکھی گئی اور گرامین چھتروں میں رات میں کس طرح کی میٹنگ رکھی گئی رات کو پورے جلے کے اندر جیتنے بھی ہمارے آگے جو نیتائیں ہیں ہر کاریے کارینی کے آلگ الگ کاریے کارینی ہیں پورے جلے کے اندر رات کو گاؤں گاؤں میں جا کر کے ٹریکٹر تیار کیے اور شینگڑوں کے اندر ٹریکٹر ہمارے دلی میں پہنچ چکے ہیں ہر گاؤں کے اندر پانچ پانچ ٹریکٹر ہر شمیہ تیار رہیں گے اور اگر بڑی کال ہوگی تو پچاس سے ساٹھ ٹریکٹر تک بھی ہمارے دلی میں جائیں گے اور شانتی پوروک آنوس آسن پر یہ رہ کر کے اس آندولن کو بہت بڑی طاقت دیں گے یہ آندولن پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر کے ابریا ہے تھوڑا ساتھ جو چھپی جنوری کے لیے جو گئے تھے صرف چھپی جنوری کے لیے گئے تھے صرف وہ ٹریکٹر واپس آئے ہیں اس کے بعد ہمارے ٹریکٹر دوبارہ سے چلو ہو چکے ہیں اور دلی کے چاروں طرف ہمارے ٹریکٹر کوچ کر چکے ہیں سانچیپ میں مجھے بتائیے کہ رات میں کس طرح کا مومنٹ آندولن کاریوں کی طرف سے کیا گیا اور آگے کس طریقے سے سمرتن دلی کو ملے گا رات کو جلہ عشار سے لگ بھگے چالیس گاموں سے رات کو ہی کسان بڑی تعداد میں دلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور دن نکڑتے ہی چاہے ہمارا گرانہ ہو چاہے بڑھالا ہو چاہے باس ہو چاہے پوٹی ہو چاہے برچپر ہو یا لادوا ہو یا ڈاٹا ہو مسود پر ہو تمام گاؤں کے اندر کسانوں نے بڑی بڑی میٹنگیں کر کے اور دلی کوچ کرنے کا کام کیا کیونکہ وہاں پر یوگی جی نے ہمارے کسان نیتا راکے اسٹیکیت کو گربتار کرنے کے لیے پھورس لگا دی تھی یوپی کے دیاد سے بھی ہمارے پاس ٹیلیپ ہونا ہے بھائے ہریانہ والے بھائی چلتی پا جو ہم نے ٹیکری کو مضبوط کیا اور یوپی والے انہیں غازیپر کو مضبوط کیا اسی پرکار ہم نے یہ عشار کے اندر میٹنگ بلائی ہے اور چاروں ٹولوں کو ہمارے عشار کا پرساچن ستاروں روپ سے چلانے کے لیے ٹول کی پھیج لگانے کے لیے کل کسانوں کے اوپر دباہ بنا رہتا ہم نے یہاں پر فیضلہ لے لیا جب تک کسان کو نیائے نہیں ملتا ہشار سمیت تمام اریانہ کے ٹول جو کسانوں کے قبضے میں رہیں گے اور ہم پھریپ چلانے کا کام کریں گے اندرنکاریوں کی طرف سے دو ٹو کیے بات کہہ دی گئے یہ کہ ٹول پوری طرح فری بنے رہیں گے زلے میں بھی ٹول پازہ پر بڑی تعداد میں اندرنکاریوں کو بیٹھائے رکھا جائے گا ٹول پوری طرح فری رہیں گے اور گاؤں گاؤں میں کمیٹیوں کا گھٹن کر اس اندرن کو مضبوطی دینے کا کام وہ کریں گے سہوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز حسار